رشتی جی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نام میں اگر محمد ہے تو اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے آپ کا یہ کہنا ہے لیکن شریکان کے نام میں تو محمد نہیں تھا تیاغی تھا اس کا تو تب بھی ٹوٹا دیش میں سب نے پورت دیش نے دیکھا خوشیہ بھی ملائی ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا آنیل دو جانا کے نام میں تو محمد نہیں تھا تو ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا بھائی بدن سنگھ بندوں کے نام میں تو محمد نہیں تھا ٹوٹا کے نہیں ٹوٹا کس کا نہیں ٹوٹا سب کا ٹوٹا اور سنیے اور سنیے 18814 اکڑ زمین جو ہے اتراکھنڈ سرکار کی مزاروں نے بیچ میں بولنے سے کوئی لابی نہیں ہے آپ کو پتا ہے آپ نے بولا کوئی نہیں بولا آپ سنیے بھی تو اگلے کی 18814 اکڑ زمین اتراکھنڈ میں مزاروں نے دبائی ہوئی تھی ابھی پچھلے دنوں دھامی سرکار نے 465 مزار اور 45 مندروں کو بھی وہاں سے ہٹایا ہے کیونکہ وہاں پر عوید کبجہ تھا 465 مزار جب وہاں سے ہٹائی گئی اور کھدائی ہوئی تو دیکھا ان مزاروں میں کوئی تھا ہی نہیں اب اگر یہ ایک ایسی پرابلم ہے تو میں تو ایکسیٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پر اگر کچھ مندر بھی اس طریقے سے بنے تھے غلط ہے لیکن مزار 465 تھی بھائی اس طرح کی استحتیاں اس دیش میں بہت جگہوں پر ہے اور یہ کوئی بہت نئی بات نہیں ہے آپ کہیں بھی ریلوے سٹیشن کے برابر ہیں پٹری کے برابر میں مزار دیش جانتا ہے اس بات کو اچھے طریقے تو اس طریقے سے اگر دھرم کا چولہ پہن کر مذہب کا چولہ پہن کر آپ مزار بناوگے زمین کا اعتکرمنٹ کروگے تو سرکاروں کو ڈہانا پڑے گا رشیدی جی کوئی کاؤنٹا کہیں جرور رہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ وہ اس بات کو کلیر کرتے ہیں کہ ہم اتی کرمنٹ پر کوئی بھی لچیلا رکھنے ہی رکھنے والے ہیں اگر کوئی اتی کرمنٹ کرے گا تو اس کو ہٹانا پڑے گا آدیل حسن آدیل حسن آنمت وجہ رتندر بھاٹیہ دیس تری پیپل آجیہ جی آ رہا ہوں دو نوٹ باری سر آ رہا ہوں آدیل جی بولیے جو بلتکاری ہیں رام رحیم کو آج پی رول مل کے آئے نہیں نہیں اچھا آپ کو سونا مانگ چکے بات کرنی ہے نہیں نہیں بات نہیں کرنا ہے اسے ہی دیس کو جانکاری دینا چاہ رہا ہے نہیں نہیں وہ جانکاری کے بارے میں مجھے بھی کوئی کاؤنٹر جانکاری دے نہیں ہے نہیں نہیں دیجئے کاؤنٹر پہلے آپ بول لیجے نہیں تو پھر بولیں گے کہ مجھے ہی روکتے ہو دوسروں کو نہیں روکتے بول لیجے پھلے آپ بھی بتا دیں یہ 127 سال پرانی آجی منگولی شاہ کی مزدد ہے گجرات نے اس کو آپ نے شہید کر دیا اور اس کے بعد پیمپری چینٹوئٹ میں پیمپری چینٹوئٹ آپ نے مزدد کو شہید کر دیا آپ کیا چطن کھا لیا ہے کہ مزددوں کو شہید چلے گا اگر بیدیش کے مسلمانوں سے تو موڈی کی ایسے ملتے ہیں لگتا ہے کہ بچھڑے کم کے ملے میں کوئی بچھڑا بھائی ملا ہے لیکن بھارت کے مسلمانوں پر اتنا افتی اچارکیوں کرتے ہیں بچی جیسو کہہ لو آپ کی بلڈو جر کب چلے گا اور بھارت کے آرے آپ بولنے تو بیک سائٹ کمیٹری بھی بلیے 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 کوئی نہیں بول رہا بلیے پیچھے بھاج بات کر رہا اس کو بولیے بیک سائٹ مجھے بھی نہیں پسند ہے اچھا پرسنل میں تو یہ بولیے شب دو گر بھاج بات سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو ادھر آجو بھائی اچھے سے سنوائیں گے اچھا ریلیکس بولی آدل جی اس کے بعد آپ بتلائیے چلیے بھارت میں کیا ہو آدل جی کیا ہونا چاہیے آپ چلیے میرے ساتھ بھارت میں آپ چلیے سیمان چلائیے آپ چلیے بھارت کا کوئی اسٹیٹ کوئی جیلہ لے دیکھتا کہہ زیادہ ہے جسٹس ہونا چاہیے یہی ہے بلڈوزر جسٹس کبھی بھی سمیدھان کو سپورٹ نہیں کرتا ہے جسٹس زوائی نے کہا ہے کاشت اور کلر اور ریلیجن کے نام پر آپ بلڈوزر نہیں چلا سکتے بلکل کہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے رتندر بھاٹیا جی آنند ویجے جی پہلے آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ اتھکرمن فنڈمنٹل رائٹ نہیں اتھکرمن برداشت نہیں ہوگا اتھکرمن ہے تو چلاو بلڈوزر مجھے لگتا ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پینلسٹوں نے آپ کو شروعاتی جو آپ نے انٹرو دیا وہ سنا نہیں اور بے وجہ کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے دھرم کی بات ہی نہیں کی اپنے اتھکرمن سے آج اس ڈیبیٹ کی شروعات کی اور مجھے جب آپ ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی بات کر رہی جن سے مورل گراؤنڈ لینے کی بات کر لیجی کہاں چلے گئے یوگی پر بسو سرمہ پر تمہچہ اور یہ اور وہ ارے اتھر پردیش میں شیوام کیاگی جی تو کنڈہ راناؤ تک چلے گئے مجھے یاد ہے کیاگی جی نے ایک مہلا کے ساتھ صرف بات سلوکی کی تھی وہی بتایا اس کا کرنی کی رہا گیا جی آپ لوگوں کو اس سمیں دھرم نہیں دکھا تھا آپ لوگوں کو اس سمیں چاہت ہی نہیں دکھی آپ لوگوں کو اس سمیں مجھب نہیں دکھا تھا اس سمیں بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ایک کیاگی سرنے والے کے گھر پر بلڈوزر چلایا گیا تھا ارے قانون پاپنا کام کرنے دیتے ہیں جہاں دھرم کے نام پر اتھکرمن ہو رہا ہے ابھی ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ دھرم کے نام پر اتھکرمن برا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور اس کے اگلی لائن میں ہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے کیوں آپ کو دشمنی ہیں ارے کس کو دشمنی ہیں قانون کو تھوڑی نہ مسلمانوں سے دشمن یہ بھائی صاحب قانون تو سب کے لیے سمان ہے اور سپریم کورٹ کے جو آج آج کوئی ججمنٹ نہیں آیا ہے ججمنٹ ریزارو رکھا ہے انہوں نے بلڈوزر جسٹیس پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آج سپریم کورٹ کے اوبزرویشنز ہیں اس نے پسٹ روم سے کہا گیا ہے کہ اوید نرمان پر بلڈوزر چلتا رہے گا اور کاروائی ضروری ہے یہ گوائی جی نے بھی اور دوسری جسٹیس انہوں نے بھی یہ بات چاہی ہے یہ بات انہوں نے جی روز کہی ہے اور انہوں نے ریپیٹ کیا ہے کوئی دوسری بات یہ کہی ہے کہ بلڈوزر چلانے میں کاروائی کا پانک کیا جانا چاہیے اور بلڈوزر جسٹیس جیسے شمد انہوں کو اس طرح گڑھے گئے یوگی کو دین کرنے کے لیے اور انہوں کو آلوچنا میں گھیرنے کے لیے ابھی میں دورانہ نہیں چاہتا ہوں سلام تیاغیت نے بہت سارے دوچانے سے لے بہت سارے لوگوں کے نام گلائے اور انہوں کے گھر پر بھی بلڈوزر چلا اور مجھے دکھتا ہے کہ بلڈوزر بھی چل رہا ہے جہاں آوی دھتی کرمن اکرمہ میں تشنوکتی دیتا ہوں کہ ایک بھی آدمی کے بتاتے جو پانیلسٹ ہندو سرکان کر رہے ہیں رم کے نام پر ایک بات آپ نہیں سنتی جتنی بار آپ کیامرہ پہ نہیں ہوتے ہر بار میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے یہ آپ کی ترک سنگت بات آدھی جنتہ تک پہنچتی ہے آدھی نے یہ ایک فون گرو جی اور لے لیجے اس کو کر دیجئے یہ ڈائریکٹ آوڈیو میں آواز کٹتی ہے پلیس میری ریکویسٹ ہے آپ سے آجے ورما جی میں تو فون پہ ہوں پتہ نہیں آوڈیو کیوں کٹ رہا ہے بار بار دادا چیک کرا رہا ہوں ڈسکنیک کر کے کنیک کرا رہا ہوں آجے ورما بھاٹیہ جی کو لائی شکمتیا کی جی کو لائی بولیے آجے جی بولیے دھرم کے نام پر اتکرمان نہیں اگر اتکرمان لوگ فنڈیمنٹل رائٹ سمجھنا بند کر دیں گے کچھ خاص لو تو بلڈوزر چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آجے جی دیکھئے ایشوریہ ایشوریہ موڈی جی یہ خالی کیا موڈی جی نے لکھ کے بے جا ہے کہ اتکرمان جو ہے خالی ہندو مسلم والے اتکرمان پر چرچہ کری اتکرمان تو اتکرمان ہے پورے ہندوستان اس پر چرچہ کیوں نہیں کرتے ہیں ریلوے کی ریلوے کی دوہزار بارے اکڑ جمین پر اتکرمان کبجہ کر رکھا ہے سرکار کی نویڈا میں قریب نویڈا قریب سولے ہزار دو سو ہیکٹیر میں بسا ہے اور یہاں پہ اتکرمان کر رکھا ہے قریب 32 لاکھ ستتتہ ایکر زمین پر کبجہ ہے سن لیجیے میں نے تو سیکٹر بھی بتایا جا کے دیکھ لو ارے سینہ کی نو ہزار ہاں ہاں میں نے بتا رہا سینہ کی نو ہزار تین سو ایکر زمین پر کبجہ ہے اور دلی میں قریب نو سو چوٹر سرکاری پارکوں کے ستتر ایکر زمین پر کب جائے مجھے یہ بتائیے ایشوریہ جی کیا ایشوریہ مودی جی کیا لکھے بھی جائے آپ کو کہ ہندو مسلم اتکرمان پر چرچہ کرو ارے چرچہ کرنیے تو چرچہ سارے اتکرمان پر کرو سرکار کی زمین ہے یہ دیس کی سمپتی ہے یہ آپ کی سمپتی ہے اس کو سب سے بچائیے جو بھوم آپیاں ہیں سرکار کے اور گھر سرکار کے لوگ بھوم آپیاں بھوم آپیاں وہ کسی کا بھی ہو تو ان سب پر چرچہ کر کے اسے چنیت کریے اور سارے سکرمان کی جمین چھڑبائیے خالی ہندو مسلم کرنے سے ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ مت کرو ہندو مسلم خالی ہندو مسلم کرنے سے اپنا گھڑا میرے سر پہ کیوں پھوڑ رہا ہو یا اجیہ جی آپ کو اینکر ہو گئے ہیں کہ ہر ایک کے بیچ میں بولتے ہیں بھئیہ ارے میں اتنی چانتی ارے آپی پرسنیل مطلب کون بول رہا میں بول رہا ہوں بھائی باٹی آجی آ رہا ہوں ریلیکس ٹائم دے رہا ہوں سر انہیں لائسنس دے دیا انہیں بولنے کا لائسنس آپ نے دے دیا کبھی ٹوٹ گیا لگ رہا ہے ایک آدھی جگہ بلدوزر آپ کے لئے کافی ناراض لگ رہا ہے میں تو بولا ہی نہیں آپ کے اتنی کرمن کی لسٹ بتا دیئے اس لئے ڈلی میں جو آپ نے ایک پارک پہ کبجہ کرا رکھا لوگ بتا رہے ہیں اور نوائیڈا پہ آپ نے کبجہ کرا رکھا اس کا چرچہ کرتے ہیں آپ بے چین ہو رہے ہیں اس لئے ہر ایک کے بیچ میں بول لیں اب مجھے پتا نہیں کر رکھا ہے نہیں کر رکھا مجھے تو لوگوں نے بتایا کہ ہو سکتا بھئی ان کا ہو تو مجھے کچھ نہیں پتا بھئی کبھی گالی واس تھیاگی کبھی کبجے والے تھیاگی تو یہ تو چرچہ ہے